جی بلکل پاکستان میں آج کشمیر کا یوم سیاہ منایا جا رہا ہے اور اس کی تاریخ کیا ہے اس میں کیا ہوا تھا کشمیر میں آج کے دن جس کی وجہ سے یہ دن منایا جاتا ہے اس حوالے سے ہم معلومات کے لیے ہم آج ساتھ موجود ہیں کشمیر کمیٹی کے جنرل سیکیرٹی کراچی ریویجن کے سید طاہر صاحب ان سے معلومات جانتے ہیں سریعے بتائیے گا کہ آج کے دن کیا ہوا تھا کیوں آج کے دن کو سیاہ ترین دن منایا جاتا ہے جی عوض باللہ من شیطان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کشمیر کے مطالق جو کراچی میں ہمارے کشمیر کمیٹی کے لوگ ہیں انہیں تو تفصیلاً ان کے علم میں ہے لیکن باقی جو ہمارے ساتھی ہیں ان کو کشمیر کے بارے میں ہسٹری کے بارے میں زیادہ انفرمیشن نہیں ہے آج ستائیس تاریخ کے علاوہ میں آج اتفاق ہے مجھے آپ نے موقع دیا ہے تو میں چاہوں گا کہ میرا جو میری سٹیٹمنٹ ہے یا میرے بیان پہ کشمیریوں کے علاوہ بھی ایک عام پاکستانی جو ہمارے دوست ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ ہر وقت موجود ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ان کے علم میں بھی یہ تاریخیں مینشن ہو عموماً جیسے ہم پانچ فروری یومی یک جیتی ہے کشمیر جو ہے اس کے لیے تو تقریباً پوری کراچی میں ایک ماشاء اللہ سے بہت اچھی ریلی ہم نکالتے رہے ہیں گزشتہ آٹھ سال نو سال سے تو میں خود اس میں اندوال پڑا ہوں اور ہمارے پی ٹی آئی کے جو ساتھی ہیں جو دیداران ہیں وہ ہمارے ساتھ رہے لیکن تاریخ جو ہے وہ کشمیر کی تھوڑا سا چونکہ سٹیڈی لوگوں کی نہیں ہیں کشمیر کے بارے میں تو جب ہمارا نائنٹی فورٹی سیمن میں پاکستان ریاست علیدہ ہوا تو اس وقت کشمیر کی ریاست میں بھی چونکہ مسلمان بستے تھے تو فرس ڈی چوبیس اکتوبر کو انیس سو سنتالیس چوبیس اکتوبر کو وہاں پہ میں ذرا یہ تفصیلا آپ کو بتا دوں کہ وہاں پہ حکومت اس وقت تھی کشمیر میں راجہ ہری سنگھ کی ان کی حکومت میں جو ہے یہ تنازہ جو ہے ڈی فرسٹ کھڑا کر دیا گیا تھا تو ہری سنگھ کے مقابلے میں اس وقت جو مسلمان وہاں تھے انہوں نے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دیں اور کشمیر میں باقاعدہ طور پر ایک چنگ اس کے خلاف ہوئی اور جس میں آج ہمارے پاس جو پاکستان کے ساتھ حلاق ہوا ہے آزاد جمہو کشمیر کے نام سے وہ ٹکڑا آج بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ اور باقی جو جمہو کشمیر ہے اس میں آج تک کیا ہے وہ آپ سن رہے ہیں کہ روزانہ شہید ہو رہے ہیں لوگ اور روزانہ ایک سلسلہ چل رہا ہے اسی طریقے سے چوبیس کے بعد ستائیس اکتوبر یعنی کہ آج کے دن آج کے دن کو یومیں سے ہم اس طرح مناتے ہیں بقاعدہ اتجاج کرتے ہیں اور ریلیاں نکالتے ہیں اس کے خلاف کہ اس دن جو ہے وہاں پہ بقاعدہ طور پہ انڈین فوج وہ اتارے گئی تھی اور ہزاروں لاکھوں کی سیکڑوں کی تعداد میں جو ہے وہاں پہ ستائیس اکتوبر آج کے دن جو ہے اتارے گئی اس وجہ سے ہم یومیں سے آ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری جو ہے وہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں میں جس طریقے سے یوم حق کے خدریت جو ہے پانچ جنوری کو ہم کرتے ہیں جو ہمارے یہاں پاکستان میں نہیں وہ منایا جاتا اسی طریقے سے ایک ہے ہندوستان کا یوم جمہوریہ وہ مناتے ہیں جی چھبیس جنوری کو لیکن اسے ہم یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں اچھا پانچ فروری یوم یک جیتیا کشمیر یہ میرے خیال میں ایک عام پاکستانی کے لمحے ہے تو وہ مناتے ہیں اور اسی طریقے سے بیچ میں مختلف برسیں آتی ہیں لیکن چونکہ آٹھ دس ایونٹ سال میں جو ہیں وہ ضروری ہیں ہمارے ہاں پانچ فروری پہ یہ ایک ہی پہ زور رکھا جاتا ہے جی اور اب تو الحمدللہ یہ ستائیس کو بھی آج یاد رکھا آپ لوگوں نے یہ بھی بڑی بہربانی ہے آپ لوگوں کی اسی طریقے سے یوم شہدہ کشمیر ڈے جو ہے وہ تیرہ جولائی کو ہم ہر سال مناتے ہیں انیس جولائی کو یومِ الہا کے پاکستان منایا جاتا ہے جی اور چوبیس اکتوبر یومِ تاسیس ہے آزاد کشمیر جو ابھی پچھلے دنوں گزری جی اور اسی طریقے سے ستائیس اکتوبر جو ہے وہ جاریت کی تھی کشمیر کشمیریوں کے خلاف جو ہے بھارتی جاریت تھی تو اس کے لیے بھی یومِ سیاہ کا دن منایا جاتا ہے تو یہ مختصر سی ہیسٹری میں نے آج اس وجہ سے بیان کیا کہ اتنے زیادہ لوگ ٹائم بھی نہیں نکالتے اور سنتے بھی نہیں ہیں تو میرے خیال میں ہاں آجی تو یہ اگر موٹی موٹی چیدہ چیدہ یہ پانچ آٹھ ڈیٹیں جو ہیں یہ سے میری ریکویسٹ ہے پی ٹی آئی کراچی کے دوستوں سے بھی جو میرے ساتھ ہی ہیں اور ہمیشہ سے چل رہے ہیں میرے ساتھ ان کی مہربانی ہے تو وہ کم از کم یہ ڈیٹیں جو ہیں اس میں ہمارے ساتھ جو بھی ایونٹ ہوں تو وہ ہمارے ساتھ شانہ بشانہ رہیں اور آخر میں میں آپ کا شکریہ آدھا کرتا ہوں اور جعوید صاحب کا بھی شکریہ آدھا کرتا ہوں کہ جنہوں نے آس کر دی کشمیر پہ یہ آج کے تناظر میں کیا دیکھتے ہیں کہ ہم پاکستان کے جانب سے کشمیر کے لیے اب تک جو کوششیں کی گئی ہیں ابھی ریسنٹ ٹائم میں اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں جو نئی حکومت آئی ہے پاکستان میں ان کی طرف سے کیا کوشش کی گئی ہیں کیا وہ ٹھیک تھی یا مزید کرنے کی بھی ضرورت ہے جی اس میں ایک تو یہ کہ یہ سلسلہ جمعوں میں چونکہ متواتر چل رہا ہے اور لائن آف کنٹرول جتنی بھی یہ بارڈر ایری ہے اس پہ عموماً انڈین جہاریت کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے وہ فردر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہیں ہمارے فوجی بھی شہید ہوئے ہیں کہیں سیویلینس بھی ہمارے شہید ہوئے ہیں میرا چونکہ خود نیلم ویلی ایک بارڈر ایری ہے جو تقریباً اسی کلومیٹر سامنے انڈیا ہے بیچ میں دریائے نیلم ہے اور سامنے ہم لوگ رہتے ہیں تو وہاں پہ عموماً فائرنگ وغیرہ رہتی ہے میں اس میں بغیر کسی جیجک یہ بات واضح طور پہ وضاعت کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے عمران خان پرائیم نیس آف پاکستان نے یہ مسئلہ دنیا میں اٹھایا ہے اتنے اچھے طریقے سے آج تک کشمیر کے مسئلے میں کوئی نہیں بولا اور یہ میرے خیال ہسری ہے میرے خیال آنکھ بند کرنے سے وہ کہتے ہیں چھپ نہیں جاتا تو میں تمام سیاسی پارٹیوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس بات کو ذرا سا سیریسلی لے کر اور اس مسئلے کو حل کی طرف لے جائے جائے اور خان صاحب کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں جنہوں نے اس مسئلے کو اقوام متحدہ میں اور خاص کر ہمارے قائد جو اس ٹیم سابقہ پرائیم منسٹر آف آزاد کشمیر بھی ہیں اور اس ٹیم پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے پریزیڈن بھی ہیں بیرسٹر سلطان محمود چودری صاحب جو اسے سارے معاملات کو لیڈ بھی کرتے ہیں اور پوری دنیا میں بہت اچھے طریقے سے وہ اس آواز کو اٹھا بھی رہیں اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ کشمیر بہت جلدی آزاد ہو جیسا کہ آپ نے سنا کہ پوری ہسٹری اس میں بتا دی گئی ہے کہ کس طرح سے کشمیر کے حوالے سے جو آج 27 اکتوبر کے دن منائے جاتا ہے اس کے حوالے سے ساری ڈیٹیلز جو ہیں ہم نے آج جان لی ہے